اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارے موضوع سخن ہے اٹھگرل گازی یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس نے ایک مہا کے اندر اندر پورے سوشل میڈیا انسٹراغرام ٹویٹر فیس بک یوٹیوب ہر جگہ پر اس ڈرامے کے چرچے ہو رہے ہیں ہر انسان اس ڈرامے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانے گی کہ آخر کیا واقعی یہ ڈراما اتنا اہم ہے اس کو واقعی دیکھنا اتنا ضروری ہے اس کو پابندی کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے یا نہیں اور اس ڈرامے نے ہمیں کیا تربیت دی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس ڈرامے کے پانچ سیزن بنے ہیں جو اٹھگرل گازی پہ ہیں اس کے بعد ان کے بیٹے اسمان کی جو سٹوری تھی اس پہ بھی ٹرکی میں شوٹ کیا گیا اور اتنا عرصہ جو ٹرکی میں یہ ڈراما شوٹ ہوا اور چلا تو وہاں کی لوگوں نے اتنا عرصہ مجھتنا ہی ڈراما دیکھا تو پاکستان میں ماشاءاللہ سے ایک منت کے اندر اندر ملین ویوز جو ہیں اس ڈرامے کے اوپر آئے ہیں تو یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ واقعی کتنا ہمارے دین کو اسلام کی ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا کچھ دکھایا جائے جس کے ذریعے وہ اپنے بزرگوں کی جتکالیف ہیں ان کی قربانیاں جو ہیں ان کو محسوس کر سکیں دیکھ سکیں کہ کس طرح انہوں نے اس دین کو اس اسلام کو ہمارے مذہب کو بچایا اور اس کا پرچم سربلند کیا تو سب سے پہلے ہم اپنی گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسا ڈراما دیکھنے کیلئے ہم لوگوں کو ملا پی ٹی وی ہوم پر ڈراما ہے یو ٹیو پر ڈراما چل رہا ہے تو اس کے بعد ہماری اور درخواست ہے کہ گورنمنٹ سے کہ پلیز ہمیں ایسے مزید اور ڈرامے دکھائے جائیں میڈیا پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو کیا دکھا رہا ہے کیونکہ ٹی وی اور سوشل میڈیا ہر کسی کے گھر میں ہیں چوبیس گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے تو وہ وہاں پر جو چیز ینکسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی وہ اپنی زندگیوں پر اپلائے کریں گے تو ویسے جو ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں چینلز بھی ان سے بھی کوئی لیسن مل رہا ہو جائے جس طرح آج کل مکہ فاتح عمل چل رہا ہے تو اس میں ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ینکسٹرز ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ اچھا اگر میں کچھ برا کروں گا تو اس کا جو انجام ہے اس کا نتلیہ جو ہے وہ مجھے دنیا میں ہی مل جائے گا تو یہ بہت اچھے اس طرح کی ڈراماز ہیں ڈراماز ہیں اور جو ارتگرل گازی ڈراما ہمارے پاس آیا جس نے ہمیں اسلام کی تربیت دی ہمیں دکھایا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اپنی روحوں کی اپنی قوموں کی اپنے قبیلوں کی قربانیاں دے کر تکالیف برداشت کر 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 کے ہمارے اس دین کا ہمارے مذہب کا جو جھنڈا ہے پرچن جو ہے وہ سر بلند کیا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ایسے مزید اور ڈرامے ہم انہوں کو دکھایا جائیں کیونکہ جتنی چیزیں وہ سکرین پہ پھیلتی ہے اتنا وہ بکس کے ذریعے ہیں لسننگ کے ذریعے نہیں پھیلتی ہے تو ایسے اور ڈرامے دکھایا جائیں کیونکہ ہمارے بزرگوں کی بے تہاشا ہسٹریز ہیں بے تہاشا قربانیاں ہیں جو ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے اوپر کہ آخر اس ڈرامے میں ایسے کونس جیزیں ہم لوگوں کو پتا چلیں جو جانا واقعی بہت ضروری ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں ہم جو ینگسٹرز ہیں ان کو پتا چلا کہ پہلے کی لوگوں کا کلچر کیا تھا تحضیب کیا تھی مدن کیا تھا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن کیسا تھا تو واقعی وہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈراما ایسا لگتا ہے کہ دنیا نئی نے شروع ہوئی ہے نئی نے گھر بنے ہیں نئی نے گلیاں آرستے بنے ہیں تو واقعی ایک دن دوبارہ ہم نے وہی پر انہی اسی محول میں ہو جانا ہے یہ ٹیکنالوجی یہ سب کچھ دوبارہ سے برباد ہو جائے گا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اور جس انسان کی جس دن موت آگی اس کا تو آخر دن وہی ہے اس دنیا پر اس کی قیامت تو اس دنیا پر اس دن ہو جائے گی تو یہاں سے دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے مکمل اس میں ہم نہیں رہ سکتے پور زندگیاں ہمارے زندگی طویل اتنی نہیں ہو سکتے کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر باقی رہ جائیں تو خدارہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے دین کے ساتھ ہم لوگ اپنے مذہب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا ہم وہ حق وہ فرض ادا کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اس دین اور مذہب کے لیے کیا اس ملک کے لیے کیا تو خدارہ میں چاہتے ہوں کہ ہم سب کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے بننے کے بعد بھی جو ہمارا نام ہے وہ اس دنیا میں یاد رہے ہم اپنے اسلام اپنے دین کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنے ملک کے لیے یا کسی انسان کی ہی کم از کم تھوڑی بہت خدمت کر جائیں کہ کل کو ہمیں یاد رکھا جائے اچھے معنوں میں تو اس درامے کی میں بات کر رہی تھے اس درامے سے کیا معلوم ہوا تو ان کا کھیمیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کس طرح سے وہ رہتے ہیں کیا ایک پورے قبیلے کے آپس میں یونٹی ہے تو ان کا جو کھانا پینا اس کے بعد کوسٹیومز دکھائے جا رہے تھے کہ عورتوں نے کس طرح کسٹیومز پہنے ہیں مردوں نے کس طرح اپنی سیفٹی کے لیے کسٹیومز پہنے ہیں بڑی بڑی فروکس پہنی ہیں کیا ان کا کھانا پینا ہے وہ سب کچھ دکھایا گیا بادشاہوں کا رہن سہن کیسا ہے وہ دکھایا گیا تو یہ جاننا ضروری ہے ہمارے یونگسٹرز کے لیے کہ آخر پہلے کے وقت کیسے تھے اور اب ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں پہلے کون کون سی سہولیات موجود ہی نہیں تھیں پھر بھی لوگ کتنے طاقتور تھے عورتیں سکون سے رہتے تھے اور اللہ کا شکر کرتے تھے اور ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں پھر بھی ہم لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے کئی نہ کئی ہم کہہ رہتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے ہم شکایت اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک جو اس جامعے میں اس وقت میں اس ڈرامے میں دکھائے گا کہ اس وقت کے لوگوں کے بارے ہیں اس میں اور مجھے آج کے جو ہے ہمارا زمانہ اس میں مجھے ایک سیملیرٹی نظر آئی کہ جس طرح وہ اسما تھی ان کی نوکرانی محل کی اس نے شہاب الدین کے خلاف کتنی کاروائی کی اور اس کا انجام کیا یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ لگیا ہوگا تو دیکھیں کتنی شاتر وہ دماغ عورت تھی تو یہاں سے جائر ہے کہ اس زمانے سے لے کے شروع دن سے لے کے آج تک عورت کا دماغ جو ہے وہ ایک شاتر دماغ ہے بڑا دماغ چلتا ہے اس پر depend کرتا ہے کہ وہ positivity کی طرف لگا رہی ہے یا negativity کی طرف لگا رہی ہے تو خیر ایک یہ بات تو آپ کو تھی سمجھانے کی کہ جتنے بھی لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں please ہمارے پاس بہت دماغ ہے ہم بہت talented ہیں naturally alignment اتنی طاقت دی ہے تو اس کو خدارہ positivity کی طرف use کریں جس طرح ہم نے دیکھا کہ حلب کی جانب قبیلے کی ارتگرل کے قبیلے کی دو عورتیں بھڑتی ہیں تو وہاں پہ کس طرح وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکے اپنی ذہانت کے جہور دکھا رہی ہوتی ہیں تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ آج کی عورت بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکے positive پہ حق کی رہا پہ سچائی پہ کھڑی ہوکے اپنی ذہانت دکھا سکتی ہے اپنی ذہانت کے جہور دکھا سکتی ہے اس کے بعد اس جرامے کے مجھے یہ بہت اچھی بات لگی کہ اللہ کے ساتھ اتنا connection دکھایا ہے اس جرامے میں کہ ارتگرل یا سلیمان باشا یا کوئی مسلمان جب بھی کسی مسئبت میں پھستا تو وہ اللہ سے دعا کرتا اللہ کو یاد کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا کہ یا اللہ تو ہی جو ہے سب کچھ کرنے والا ہے ہر چیز کا حامیو ناصر تو ہے تو ہی مجھے سیدھی راہ دکھا بھٹکے ہوئے رستوں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچا حق اور سچ اور جھوٹ میں مجھے فرق دکھا باطل کی پہچان کروا تو دیکھیں اگر ہماری ینگسٹرز جو ہیں جب وہ سکرین پر سب چیزیں دیکھیں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے اور کسی سے ہم مانگی نہیں سکتے نہ ہی کوئی اور ہمیں کچھ دے سکتا ہے تو ان کی اندر کی سپرٹ پیدا ہوگا اپنے خدا کے وہ بھی قریب ہوں گے تو یہ ڈراما جو ہے ہمیں دین کی اسلام کی مذہب کی خدا کے قریب ہونے کی تربیت دے رہا ہے جو دیکھنا واقعی بہت ضروری ہے اور اس ڈرامے کے ذریعے دکھایا گیا کہ جب ہم حق کی راہ پر نکلتے ہیں سچائی کے طرف نکلتے ہیں تو ہمارے اپنی ہمارے دشمن کبھی بن جاتے ہیں جس طرح سلمان بادشاہ کا اپنا دشمن بن گیا اس کو مارنا چاہتا ہے وہ بار بار کوئی چال چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے بزرگوں نے بہت سامنا کرنا کیا اور ہمیں بھی آگے کرنا پڑے گا جب ہم سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بھی سب ہرڈلز پار کرنے ہوں گے لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ برائی پھیلتی بہت جلدی ہے لیکن اس کا نام و نشاہ نہیں باقی رہتا اچھائی کا نام و نشاہ ہمیشہ رہتا ہے جس طرح آج یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا اور حسین جہے وہ جنت کے بادشاہ ہیں ان سے ہم سب محبت کرتے ہیں لیکن یزید کا کوئی نام و نشاہ نہیں ہے فیرون کا کوئی نام و نشاہ نہیں ہے تو یہ سے دیکھیں کہ اچھائی جہے وہ تاقیامت یاد رکھی چاہتی ہے اور اس کا عجر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے تو خدارہ آپ یہ ڈراما ضرور دیکھیں کیونکہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے کیا کیا اس دین اس مذہب کو بچانے کیلئے کیا کیا اس کے سربلندیوں کے لئے کیا کیا انہوں نے تکالیف برداشت کی ہم تو چھوٹا سا تنکا بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو ہی برداشت نہیں کر پاتے تو ہم دوسروں کو کیا برداشت کریں گے تو آپس میں ایک ہو جائیں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں اپنے اس ملک کے لئے اپنے مذہب کے لئے اپنے دین کے لئے تو اس کے بعد میں آخر میں کہنا چاہوں گے کہ بہت سارے پیرنٹس نے کہا کہ اس میں بہت خون خرابہ دکھایا گیا تو ہم اپنے بچوں کو یہ ڈراما نہیں دکھائیں گے یہ وہ تو وہاں سے آپ لوگ پلیز یہ دیکھیں کہ جب تک آپ کے بچوں کو پتا نہیں چلے گا کہ آخر ہمارے اس دین کو بچایا کیسے گیا سکس سپٹمبر ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ملنگ میں کسی بھی ہال میں چل رہا ہوتے ہیں کسی بھی ایوینڈ میں ہم جاتے ہیں تو وہ جو دھن ہوتی ہے فائرنگ کی آوازیں وہ سارا شور آف واج کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں تو ایک دم سے جسم سن ہو جاتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی یہ سب کچھ کر سکوں دنیا یاد ہی نہیں رہتے یقین کریں جسم سن ہو جاتا ہے پاؤں میں سویاں چپنے لگ جاتی ہیں کہ کاش میں بھی یہ سب کچھ کر سکوں تو آپ وہاں سے دیکھیں کہ جب سکرین پہ کچھ چیز دیکھتے ہیں تو اس کا جتنا اثر ہوتا ہے ہم پہ سپیشلی تینیجرز پہ بچوں پہ جو اثر ہوتا ہے تو وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ کے اس وہی وہی سپلٹن کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دکھائیں کہ ان کو یہاں سے سمجھ آئے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے آگے کرنا کیا ہے اور ان کے اندر بھی یہ سپلٹ پیدا ہو اور وہ بھی اپنے دین کے لیے اپنے مذہب کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کر جائیں نیگٹیوٹی کے بجائے پوزیٹیوٹی کی طرف بھٹ جائیں